اکثر لوگوں کے موبائل میں یہ والی پرابلم آ رہی ہے جب بھی وہ اپنے نئے فون میں یا پرانے فون پر پلے سٹور کا اکاؤنٹ بنانے جا رہے ہیں تو ان کو ایک ایرر یہاں پہ شو ہو رہے ہیں یہاں پہ کہا جا رہا ہے ویریفائی کرو کہ آپ ریبورٹ نہیں ہو لیکن یہاں پہ کوئی سبھی نمبر دینے کی باوجود یہاں پہ اکاؤنٹ کریٹ نہیں ہو رہا اس پرابلم کا سلوشن اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو آپ کو کوئی پروپر سلوشن نہیں بتائے گا لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ والی پرابلم ہنڈریٹ پرسن آپ کی سولف ہو جائے گی میں آپ کو گرانٹی دے رہا ہوں اگر آپ یہ والی پرابلم کو سولف کرنا چاہتے تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ والی پرابلم آپ کے موبائل سے سولف ہو جائے گی اس پرابلم کو سالف کرنے کے لیے آپ کو ایک اور موبائل کی ضرورت پڑے گی آپ کسی دوست کا بھی لے سکتے ہیں یا کسی گھر والوں کا بھی لے سکتے ہیں لینے کے بعد آپ کو موبائل کی سیٹنگ میں آجانا ہے جو موبائل آپ لیں گے اپنے دوست کا یا گھر والوں کا موبائل کی سیٹنگ میں آنا ہے آپ کو سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ گوگل اکاؤنٹ کا آپشن ملے گا دیکھیں نیچے آئیں گے تو یہاں پہ google اکاؤنٹ کا option مل جائے گا اکاؤنٹ والے option پہ کلیک کرنا ہے اور نیچے آنے کے بعد add to account والے option پہ کلیک کر گئی یہاں پہ ایک google اکاؤنٹ یعنی gmail اکاؤنٹ create کرنا ہے آپ کو یہاں سے آسانی سے create ہو جائے گا تو simply یہاں پہ create والے option پہ کلیک کرنا ہے اور جس طرح سے آپ play store کی ID بناتے ہو اس طرح سے یہاں پہ ایک نئے اکاؤنٹ بنا لینا ہے تو یہاں پہ میں ویڈیو کو فارورڈ کر دیتا ہوں اور اگر آپ کو پلے سٹور کا اکاؤنٹ بنانا نہیں ہے تو دسکرپشن میں میں نے لینک دیتی ہے وہاں سے ویڈیو دیکھ کر پلے سٹور کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں میں سمپلی اپنا ایک جیمیل اکاؤنٹ بنا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ کو بھی ایک نیو جیمیل اکاؤنٹ کریٹ کر لینا ہے اپنے فرینڈ کے یا اپنے گھر والے کے موبائل میں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے جیمیل اکاؤنٹ جو ہے دوسرے موبائل میں کریٹ کر لیے یہاں پہ سمپلی آپ کو اپنے جیمیل ایڈرز کو یاد رکھنا ہے جو آپ نے ابھی بنایا ہے تو یہاں دیکھیں میرا جو ہے جیمیل نیو اکاؤنٹ کریٹ ہو چکا ہے آپ کو یہاں پہ سمپلی جیمیل اکاؤنٹ کو یاد رکھنا ہے جو جیمیل ایڈرز آپ نے یہاں پہ دیا ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے جو اکاؤنٹ بنایا تھا وہ یہ والا ہے تو جی میل اکاؤنٹ کو یہ والے کو یاد رکھنا ہے آپ کو اور یہ جی میل اپنے دوسرے موبائل میں دوسرے موبائل میں ڈالنا ہے تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے بھولنا نہیں ہے اس کے بعد اس موبائل کو آپ نے اٹھا لینا ہے جس پہ پرابلم آ رہی تھی یہاں پہ ریبورڈ والی پرابلم آ رہی تھی تو یہاں پہ اس کو کاٹ دینا ہے جو پلے سٹور پہ یہ والی پرابلم آ رہی ہے یہاں سے اس کو سب کچھ کاٹ دینا اور اس کے بعد ڈیریکلی پلے سٹور کو اپن کرنا ہے تو یہاں دیکھیں میں نے اس کاٹ دیا سب کچھ اور دوبارہ سے پلے سٹور کو اپن کروں گا پلے سٹور کو اپن کرنے کے بعد یہاں پہ تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ یہ نئے موبائل میں نے موبائل کو ریسیٹ کیا ہے اس وجہ سے تھوڑا اپ ڈیٹنگ کی وجہ سے یہاں پہ تھوڑا ٹائم لگ رہے تو یہاں دیکھیں یہ آ چکا ہے اب آپ کو اوپر جو جیمیل والا ایڈرز نظر آرہے ہیں یہاں پر آپ نے یہ والی ایمیل ایڈرز دینا ہے یہ جو آپ نے ابھی دوسرے موبائل میں کریئٹ کیا ہے وہ جیمیل ایڈرز یہ والی موبائل میں دینا ہے تو یہاں دیکھیں آپ کے سامنے اس ایمیل ایڈرز کو میں یہاں پہ آپ کے سامنے ڈال دیتا ہوں اسی طریقے سے آپ نے بھی کرنا ہے ایک نیو جیمیل آکاؤنٹ اپنے فرینڈ کے موبائل میں یا اپنے گھر والے کی موبائل میں بنا لینا ہے اور directly Gmail اس موبائل میں ڈالنا ہے جس پہ Gmail اکاؤنٹ نہیں بن رہا پلائی سٹور کا اکاؤنٹ نہیں بن رہا تو یہاں دیکھیں میں نے یہاں پہ انٹر کر دیا انٹر کرنے کے بعد آپ کو next کرنا ہے یہاں پہ میں نے same to same کر دیا اس کے بعد آپ کو یہاں سے simply next کرنا ہے جیسے next کریں گے تو یہ والے موبائل میں ایک پاپ اپ آئے گا آپ کو نیچے دیکھیں forget کا option ملے گا forget والے option پہ клиک کرنا ہے یہاں پہ forget والے option پہ کلک کریں گے تو دوسرے موبائل میں pop up آئے گا دیکھیں آپ کے سامنے دونوں موبائل میں نے رکھ دیا ہے یہاں پہ دوسرے موبائل میں pop up آگیا ہے آپ کو directly یہاں پہ yes کرنے دوسرے موبائل میں yes کرنے کے بعد 88 یعنی yes کرا اور یہاں پہ double 8 بتا رہے تو یہاں پہ double 8 پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد دیکھیں play store کا account یہاں پہ login ہو جائے گا تو تھوڑا time لگے گا یہاں پہ آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہے تو دیکھیں یہاں سے password change کرنے کا بھی option آ رہا ہے اور continue کا بھی option آ رہا ہے تو آپ نے continue کر دینا ہے اگر password change کرنا چاہتے تو کر سکتے ورنہ continue کر دیں یہاں سے میں نے continue کر دیا اور دیکھیں یہاں پہ جو ہے یہ والے موبائل میں پہلے play store کا account نہیں کل رہا تھا reward والی problem آ رہی تھی لیکن آپ کے سامنے یہاں دیکھیں یہ والے موبائل میں play store open ہو چکا ہے دیکھیں یہاں پہ ہو چکا ہے آپ کے سامنے تو فرنڈ اسی طریقے سے آپ اپنے کسی بھی موبائل میں اگر آپ کی یہ والی problem آ رہی ہے تو اس طریقے سے اس کو solve کر سکتے ہیں تو فرنڈ اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی problem solve ہوئی ہو تو اس ویڈیو کو like کر کے چینل کو subscribe ضرور کر دیتا کہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے میرے خیال سے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی اور دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کی والی problem جو 100% solve ہو جائے گی میں guarantee کے ساتھ کہہ رہا ہوں